لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اس درس میں ایک اور سوال بھی ہے لیکن چونکہ ہم ہر سوال کو ایک الگ ویڈیو کی صورت میں لیتے ہیں اس لیے میں اس کے لیے ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ سوال کو جس طرح کہایا کہ میرے اپنے والد کے ساتھ ناخشگوار معاملات تھے جب وہ حیات تھے والدہ کے ساتھ اچھے معاملات تھے جب وہ حیات تھیں والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے میں والدہ کی قبر پر تو جاتا ہوں والد کی قبر پر نہیں جاتا اور ویسے بھی والدہ کا تو والد سے درجہ بلند ہے تو اب اس سٹیٹمنٹ کا اس سوال کا کیا جواب دیا جائے اس کو آپ یوں دیکھیں میرا بھائی کہ آپ کے والد کا آپ کے ساتھ جو برتاؤ رہا وہ ان کا عمل تھا وہ ان کا عمل تھا اور ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دے والدہ کا آپ کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ اس کی خود ذمہ دار ہے اچھا تھا تو ان کے لیے نیکیاں ہیں برا تھا تو ان کے لیے گناہ ہے والد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے آپ نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے والدہ کی آپ تعظیم و تقریم کرتے ہیں ان کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو معاملات بھی آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو عجر اللہ کی طرف سے ملے گا دیکھیں عجر دینے والی اللہ کی ذات ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ قرآن کا حکم ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے لیے اچھا کرنا اس کا آپ کو عجر ملے گا ہی ملے گا اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس کا تو آپ کو عجر دہرا ہے ایک تو اچھائی کا عجر ہے پھر ایک صبر کا عجر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑتے ہیں اپنے اس عمل کی وجہ سے کیونکہ آپ صبر نہیں کر رہے اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ ختم ہو گیا اور جہاں والدہ کو تین گناہ زیادہ بتایا گیا ہے وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ والد زیرو ہو گئے ہیں زیرو سے سٹارٹ نہیں ہے والد کا ایک لیول ہے والدہ کا بھی ایک لیول ہے والد زیرو پر نہیں ہے یہ ذہنوں میں ایک عجیب سا خیال ہوتا ہے کہ شاید والد is at zero کیونکہ وہ mathematic چل رہی ہوتی ہے جومیٹری میں ہم zero zero origin پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ والد تو origin پر ہے اور والدہ جو ہیں وہ 300% اوپر ہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک والد کی ذات پاک ہے جب آپ سے سوال کیا گیا تو یہ آپ کی رحمت کا پہلو تھا کہ آپ نے والدہ کے بارے میں تین دفعہ فرمایا اور والد کے بارے میں اس کے بعد فرمایا یہ آپ کا رحمت کا پہلو تھا لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ 300% ان کی زیادہ تعظیم کریں اور 300% ان کی کم تعظیم کریں اس کا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہے جہاں ماں کا کردار ہے وہاں باپ کا بھی کردار ہے اور اگر کسی نے نائنصافی کی ہے تو وہ قیامت میں خود جواب دے آپ اپنی آخرت نہ خراب کریں اپنی آخرت اچھی کریں اور حسن سلوک کے ساتھ معاملہ رکھیں دل میں رنجشیں ہوتی ہیں زندگی میں کمیہ رہتی ہیں کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی یہ زندگی پرفیکٹ ہے ہی نہیں نہ کہیں پہ اس کے پرفیکٹ ہونے کا کلیم ہے اگر یہ زندگی پرفیکٹ ہوتی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرفیکٹ ہوتی پر آپ تو رول موڈل ہیں ساری کائنات کے لیے اس لیے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح مانوں میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے رسول کی زندگی میں تم سب کے لیے تم سب کے لیے پیغام ہے تم سب کے لیے نمونہ ہے مثال ہے تو آپ اچھا برطاؤ رکھیں اپنا ان کو بھی اکرام و تعظیم دیں ان کے لیے بھی دعا استغفار کریں کیونکہ دیکھیں ایڈ دی اینڈ آف دی دی آپ ثواب اپنے والد سے نہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ذات ہے اللہ کی جو سب کو دیتی ہے تو اس دینے والی ذات کی طرف رجوع کریں اپنے ذہن کو اس کی طرف مرکوز رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے اچھے عمال کا بہت زیادہ ثواب ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا